تراسی میں قتل و غارتگری کا سلسلہ رکھنے میں نہیں آ رہا حکومت تو صرف دعوے ہی کر رہی ہے لیکن چوبیس گھنٹوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد انتیس ہو چکی ہے کورنگی چکرہ گوٹ میں فائرنگ سے چھ پولیس اہلکاروں سمیت نو افراد جانبھاک ہو گئے ہیں اندھا دھن فائرنگ کا سلسلہ اب بھی وقفے وقفے سے جاری ہے ناوالوم افراد نے ایک سیاسی تنظیم کے دفتر کو آگ لگا دی جس سے علاقے میں کشید دی ہے کورنگی نمبر ایک میں نوازی جنازہ کے اجتماع پر بھی فائرنگ ہوئی جس سے اسلم جانبھاک اور ناظم آباد میں حاشم اور امجد سمیت تین افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا شہر شاہ سے ایک شخص کی ہاتھ پاؤں بندی لاش ملی مجموعی طور پر اکیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں کرن خان بھی دنیا نیوز کی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے ان ہلاکوں کے حوالے سے اور خاص طور پر جو افراد زخمی ہوئے ان کو لے کر جی بلکل جامعی اس وقت میں جنہ ہسپتال میں جو موجود ہوں یہاں ایمیجنسی کا بلکل سما ہے اور یہاں پر تقریباً پچاس سے قریب جو پلس حلکاریں وہ زخمی حالت میں یہاں پر لائے گئے ہیں ہمارے ساتھ ایک زخمی بھی یہاں پر موجود ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہی پولس کے الکار جو اندونے سن سے آ رہے تھے چاکرہ گوڑ کی طرف آپ بتائیں گے کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ ہم پچاس آدمی تھے یہ ملیر ہیڈکوارٹ سے ہماری ڈوٹی لگی قید آباد تھانے کی تو منی بس میں ہم جا رہے تھے تو ڈی ایس پی اور ایس جو قید آباد وہ ہمارے آگے تھے انہوں نے ٹن کیا پھر یہ پورنگی چکرہ کا ناصر کالونی کا تو ہم پیشے دے وہ آگے تھے تو ادھر پانچے تو انہوں نے ہمارے اوپر فیرنگ کا دیروپ دیا پہلے بھائی آتھرو ہوترو ڈی ایس پی نے خود بولا بھائی آتھرو ہوترو تو ہم جو مزدہ میں اندر تھے ان کو تو زکمی کہ دیا اور کہاں چاروں اتراف سے فائرنگ ہوئی تھیں چاروں اتراف سے فائرنگ ہوئی اچھا آپ جن روکے ساتھ بختل بندے لے کر آئے پھر پلس والے آپ کو نہیں نہیں ہم خود کرسنگ کر کے کرسنگ کرے آئے اور اپنا رینجرس کی گاڑی تھی انہوں نے نکالا ہمارے کو اچھا کرن 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 یہاں رکھئے گا ان سے مزید آپ بات کیجئے گا ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں جب انہوں ٹرن لیا ناصر گوٹ کی جانب تو پھر نامعلوم افراد نے انہیں پہلے روکا اور ڈی ایس پی نے کہا کہ آپ سب اتریں اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے انہیں روکا اور فائرنگ کرنے والے کتنے لوگ تھے یہ بھی پوچھے گا ان سے یہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ فائرنگ کرنے والے کتنے افراد تھے جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ تھے کم سے کم چار پان سو آدمی تھے چار پان سو آدمی تھے ہاں ان سے بھی زیادہ تھے جنہوں نے آپ کو روکا اور اترنے کا کہا اچھا ڈی ایس پی وغیرہ اس وقت کہا تھے اس وقت وہ گہرے میں تھا گہرے میں تھے اور ڈی ایس پی بھی زخمی ہوئے تھے ڈی ایس پی بھی زخمی ہوا ہے ایسا جو قائدہ بھی زخمی ہوا ہے جامی صرف کراچی میں شہری مبعوث نہیں ہے اپنے گھروں میں صرف شہری خوفزدہ نہیں ہے کراچی پولیس سے یہ بہادر سکوت ہمیں معذرت کے ساتھ اس وقت یہ کہنا پڑے گا جن کے بارے میں آلہ پولیس افسران بلندو بانک دعوے کرتے ہیں یہ بچارے کراچی پولیس سے اہلکار گزشتہ بائیس روز سے بغیر ڈیزل کے ان سرگوں پر شہریوں کی حفاظت کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں ان کا جو اسلحہ ہے یہ سال سال بھر اس کی صفائی نہیں کروائی جاتی اس سے آگے اب آدمی کیا بات کرے گا آچھا رکھیں رکھیں یہاں پہ بابر رکھئے گا یہاں پر بائیس دن سے ڈیزل نہیں ہے پولیس کے پاس جو کراچی کی پولیس ہے یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے یہ کراچی پولیس اور اس میں اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس اس چیز کا نہیں ثابت کر سکتا اس کو سامنے نہیں لائے جا سکتا کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے یہ بند کر دیا جاتا ہے کراچی پولیس کو پیٹرول کے کارٹ دیا جاتے ہیں وہ کارٹ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ پھانہ استعمال کرے موبائل استعمال کرے اعلیٰ پولیس افتران ان کارٹس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوتا ہے وہ یقینی طور پر وہاں پھر غلط نہیں ہوتا جس جگہ یہ بند کرتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہ بلکل آپ نے صحیح کہ یا مجھے ایک جملہ ایڈ کرنے دے بلکل یہ جو پیٹرول ہے یہ اعلیٰ پولیس اہلکار استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے وہاں سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتے ہیں مختلف حلقوں میں تو وہاں جانات بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم نومان کو یقینی بنایا جا سکے جامی بلکل اسی طرح ہو رہا ہے اس وقت بھی میں ناصر کالونی کے اس مورد موجود ہو کچھ آگے یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتا ہوں اس وقت وہاں پر جو صورتحال ہے لوگ منع کر رہے ہیں وہاں جانے سے یہاں کے جو اپنے ریائیچی ہیں وہ اپنے گھروں تک نہیں جا پا رہے ہیں دوسری جانب جو کراچی پولیس ہے اس کے اعلیٰ حکام ہے کسی طور وہ ان اہلکاروں کو جو اپنی جانوں پر کھیل کے سرگوں پر آ کر شہریوں کی حفاظت کی کوششیں کرتے ہیں ان کو احکامات تک نہیں دیے جاتے کہ وہ کوئی کاروائی کریں اب ایک پولیس بس پر جس وقت اٹاک ہوا ہے اتنا بڑا سانیا پیش آیا ہے چار شہادتیں ہیں پولیس حیلکاروں کی یہ ایس پی جی کمانڈوز ہیں جن کے اوپر لاکھوں روپیاں ان کی فیننگ کے اوپر خلق کیا جاتا ہے حیران کن بات ہے کہ یہ ریٹیلی ایٹ نہیں کر سکے جرجنوں کی تعداد میں مصلح حملہ آور اگر پولیس کو گھیر کر مار سکتے ہیں تو پھر عام شہری کی حفاظت کون کرے گا پھر عام شہری کی صورتحال یہ ہوگی کہ دو دنوں میں پچاس سے ساتھ افراد جو ہیں وہ جان بھاک ہوں گے میرے ساتھ میں بابر سلیم کرن اگر آپ کے ساتھ وہ اینی شاہد پولیس حیلکار موجود ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے انہیں اتارا نیچے وین سے دہستگر جو تھے نامعلوم تھے یہ کچھ اناک کر پاتے ہیں کون لوگ تھے کیسا ہلیا تھا کیا محسوس ہوتا تھا کس علاقے سے تعلق ان کا ان کو پڑا چلا بلکل جامعی یہ بھی ہم ان سے پوچھیں لیکن اگر آپ کو ایک درپ میں غور دلواؤں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اوورال جو ان کی اس وقت شورتحال ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے کہ پولیس حیلکار ہوں گے پولیس کی وردی میں ہوں گے اور اس طرح کا امیج ہمارے سامنے بند رہا تھا کہ یہ ہوگا لیکن اس وقت جب یہاں پر آ کر دیکھا ہے جس قسم کے لباس میں یہ موجود ہیں جو ویپن ان کے پاس ہے اور جس طریقے کی جو یہ اپنی لئے تحفظ نہیں کر پائیں گے عوام کے لئے کیا تحفظ کریں گے اس وقت پولیس کی اوورال اگر شورتحال جنہ اسپتال میں دیکھی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کراچی میں امن و امان کی شورتحال کیوں خراب ہوئی ہے کیونکہ ہماری پولیس کے پاس وہ چیزیں دستیاب ہی نہیں ہیں جو ان کے پاس ہونی چاہیے وہ اپنا تحفظ نہیں کر پاتے وہ عوام کا کیا تحفظ کریں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا حلجت ان لوگ کے اگر وہ ان کے سامنے آئے تو کیا شناف کر پائیں گے آپ ان لوگ کی شناف کر سکتے ہیں زیادہ آتے ہیں ہم شنافت نہیں کر سکتے وہاں پہ اندھیرہ تھا کیا تھا نہیں اندھر آتا اچھا اس کے علاوہ کیا بولا آپ لوگ چور کچھ بولا یا فائرنگ شروع بول دیا تھے نیچے اترو نیچے اترو ہم اوپر بیٹے تھے اچھا آپ لوگ کو منی بس میں کیوں لائے جا رہا تھا یہ ہم ڈوٹی پہ جا رہے تھے تانے پہ اچھا یہ منی بس کے اندر جائے قائدہ بات تھانے ڈیوٹی پہ جا رہے تھے بہت افسوس کے ساتھ جامی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پولس کے ان حلکاروں کے پاس اپنے تحفظ کے لئے چیزیں مہتیاں ہیں بلکل انتہائی افسوس ہے پوری قوم افسوس کا اظہار کر رہی ہے صورتحال پر کراچی امن کا متلاشی ہے کرن خان آپ نے تفصیلن ہم سے گفتگو کی حالات